ہائے گائز آج آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں چکن ممتاز کی بہترین ریسی پی تو چلیئے سے بناتے ہیں اسے بنانے کے لیے کڑائی لے لیں گے اور تھوڑا سا کوکنگ آئل گرم کریں گے اس کے بعد گائز ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے پیاز میں نے یہاں دو پیاز لی تھی جسے میں نے موٹا موٹا کاٹا ہوا ہے ہلکا سا کریں گے اس کو میکس تیل کے ساتھ اور تھوڑا سا نرم ہونے کا ویٹ کرتے ہیں اس کے اندر شامل کر دیں گے ہری مرش میں نے یہاں دو ہری مرش لی ہیں جن کو ہم نے موٹا موٹا کاٹا ہوا ہے اس کے ساتھ اسے میکس کریں گے اور اس کے بعد اس میں شامل کریں گے ہم ٹیمیٹوز میں نے یہاں تین ٹیمیٹوز لی تھے جنہیں میں نے موٹا موٹا کاٹا ہوا ہے تو انہیں ہم نرم ہونے دیں گے اور جب یہ نرم ہو جائیں گے گائز تب ہم فلیم بند کر دیں گے دیکھئے سارے ہمارے یہ جو ویجیٹیبلز ہیں یہ نرم ہو چکے ہیں اب ہم گیس بند کریں گے اور اس کے بعد اس کو تھنڈا کریں گے اور اس کا ایک پیسٹ بنا لیں گے کڑھائی دوبارہ لیں گے تھوڑا تیل لیں گے اور اس کے اندر ڈال دیں گے ہم تھوڑے کھڑے مسالے اور خوشبو اس کے اندر دارچینی وغیرہ اور اسے ہلکا سا کریں گے سورٹے اور اس کے بعد شامل کر دیں گے اس کے اندر ہم چکن میں نے یہاں پہ تین سو گرام چکن لیا ہے اور اس کو اس کے بعد مس کرنا سٹارٹ کر دیں گے چکن کو ہمیں بڑے گئے طریقے سے بھون لینا ہے تو شروع میں ہم فلم رکھیں گے ہائی اور اس کے بعد گائز ہم فلم کو کر دیں گے میڈیم تو ابھی ہم ہم ہائی فلم پر اسے بھون لیتے ہیں اب ڈال دیں گے اس کے اندر ہم لہسن اور ادرک کا پیسٹ قریب ایک چمچ اور اسے بھی ہم اس کے ساتھ بھون لیں گے تو بھونائی کا خیال لکھیں گے جتنی بڑی ہے بھونائی کریں گے اتنا ہی ٹیسٹ بڑی ہے ہوا گائز تو دو سے تین منٹ تک ہم اسی طرح سے اسے بھونتے رہیں گے اب گائز ہم اس کے اندر ڈالیں گے پورڈر بسا لے پہلے ہم حلدی کا یوز کریں گے تو ہم آدھا چمچ حلدی ڈال دیں گے اور حلدی کے بعد ہم دھنیا پورڈر ڈال دیں گے ایک چمچ بھر کے بہت زیادہ دھنیا کا یوز ہم نہیں کرنے والے ہیں اس کے بعد ہم گائز ڈالیں گے نمک میں یا کالی نمک کا یوز کر رہا ہوں آپ چاہیں تو ریگولر سالٹ کا یوز کر لیجئے گا اور گائز اب ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے کالی مرش کا پورڈر اب گائز ہم اسے ملا لیتے ہیں اور ان مسالوں کو بھی ہم بڑی طریقے سے بھون لیں گے تاکہ مسالیں ہمارے صحیح طریقے سے پک جائیں اور جو ان کی کچھ اسمیل ہے وہ چلی جائے تو اس کے لئے گائز ہم اس کے اندر شامل کریں گے تھوڑا سا پانی ورنہ مسالیں ہمارے جل جائیں گے کیونکہ ابھی کیول اس کے اندر تیل ہی ہے تو اسے ہم اس طرح سے بناتے ہیں اور تھوڑی در اسی طرح سے ہم مسالوں کو بھونتے رہیں گے گائز مسالیں گائز دیکھیں ہمارے بھون چکے ہیں تیل جو ہے وہ سیپریڈ ہو چکا ہے اب گائز ہم اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں پیسٹ جو ہم نے ایک سائٹ میں بنا کر رکھ دیا تھا اس کے اندر ہم نے پیاز ہری مرچ اور ٹیمیٹوز لیے تھے اس کے ساتھ مکس کریں گے اور دیکھئے مکس کرتے ہی ہمارے چکن کی گریبی کتنی بڑیہ لگ رہی ہے دیکھنے میں ایک دم سموتھ ہے تو یہ جو ہم چکن ممتاز بنا رہے ہیں یہ بہت ہی سموتھ بنتا ہے بہت ہی مزیدار ڈیش ہے اسے پانچ منٹ بعد دیکھئے اس طرح سے ہم نے تیار کر لیا ہے اس کے اندر بوائل آنا سٹارڈ ہو چکا ہے اور ہم اسے تب تک بنائیں گے جب تک ہمارے ٹیمیٹوز وغیرہ کا کچھا پندور نہیں ہوتا اور اب شامل کریں گے ہم اس کے اندر دہی میں نے یہاں ہنڈڈ گرام دہی کا یوز کیا تھا جسے میں نے فینٹ لیا تھا بینہ فینٹے دہی ڈال دیں گے تو اس کے پیسز اچھے نہیں لگتے ہیں دیکھنے میں تو آپ بھی دہی کو فینٹ کر ڈالیے گا مکس کریں گے گائز اور اسے بھی قریب ہم دس منٹ تک ڈھک کر بننے کے لیے چھوڑ دیں گے دس منٹ گزر چکے ہیں گائز دیکھئے اور ہمارے چکن نے تیل کو چھوڑنا اسٹارٹ کر دیا یعنی کہ تیل جو ہے وہ سیپرڈ ہونا اسٹارٹ ہو چکا ہے گریوی کی تکنیس بھی ہماری بہت بڑی کا لگ رہی ہے دیکھنے میں اور چکن بھی ہمارا گل چکا ہے لاس میں ہم گائز اس میں ڈالیں گے گرم مسالے کا تھوڑا سا پاورڈر اور اس کے بعد ہم تھوڑی سی کسطوری میتھی ڈالیں گے کسطوری میتھی سے کلری بہت اچھا آتا ہے اور اس کی خوش بہت اچھی لگتی ہے اور ٹیسٹ اس کا ہوتا ہی لا جواب ہے اس کے بعد گائز ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے بٹر میں یہ تھوڑے سے بٹر کا یوز کر رہا ہوں آپ شاہے تو کریم کا یوز بھی کر سکتے ہیں تو بٹر کو ہم ملا دیں گے میلٹ ہونے کا ویٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم بس اسے لو فلم پہ ایک منٹ کے لیے اور بننے کے لیے چھوڑ دیں گے ایک منٹ کے بعد دیکھئے گائز ہمارا چکن ممتاز بن کر بلکل تیار ہو چکا ہے گریوی کی تکنس بہت شاندار اس کی جو سموتنس سے بہت شاندار لگ رہی ہے تو آپ بھی اسے ایک بہت ضرور ٹرائی کریں بہت ہی پیاری ڈیش ہے پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کریے گا ریسی بھی دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ گائز